بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازی کے سامنے اگر شیصہ ہو آئینہ ہو یا پھر اس کے سامنے ٹائل سے لگا ہوا ہے سجدے کی جگہ پہ یا نیچے فرش پہ ٹائل سے لگے ہیں اس کی تصویر اس میں نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا نماز ہوگی یا نہیں یا مکرو ہو جائے گی تصویر کا مسئلہ پھر آ جائے گا یہاں پر کیا ہوگا دیکھئے جواب یہ ہے کہ جیسا کہ خیر الفتاوہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اکتیس پہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر نواسی پر بھی یہ مسائلی ملیں گے دیکھئے جواب یہ ہے اگر مخل خشو ہے یعنی نماز میں دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اس کی وجہ سے بار بار اس کی طرف دھیان جا رہا ہے شیصے کی طرف دیکھ رہا ہے آنکھ دیکھ رہا ہے کان دیکھ رہا ہے مطلب نماز میں جو خصو ہے خضو ہے نماز میں جو یک سوئی حاصل کرنے تھی نماز میں جو اللہ کی طرف دھیان رکھنا تھا اس میں یہ خلل واقع کر رہا ہے تو ایسی صورت میں مکروہ ہے چاہے وہ آئینہ ہو یا ٹائلز ہو دونوں مکروہ ہیں ایسی صورت میں کیا کرے آئینے کے اوپر کوئی کپڑا لٹکا دے یا ٹائلز پہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر کوئی کپڑا بچھا دے جائے نماز تو عام طور پہ ہوتے ہی ہیں اس پہ نماز پڑھے جا کے اگر ایسا ہے تب یہ مکروہ تنظیح ہے اگر ایسا نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے نماز میں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہو رہی ہے اسے آئینہ سامنے ہے یا ٹائلز میں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے وہاں اللہ کی طرف دھیان رکھا ہوا ہے پھر کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں کوئی کراہت نہیں لیکن یہاں پر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کی تصویر وہاں نظر آ رہی ہے تصویر سامنے ہونے سے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے تو جواب یہ ہے کہ آئینہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے ورنہ آئینہ کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہو جاتا حرام ہو جاتا ٹائلز کا استعمال کرنا بھی اس میں تصویر آ جاتی ہے اور ٹائلز میں تو تصویر صاف بھی نہیں ہے وہ تو صاف ہی نہیں ہے وہ جو اکس آ رہا ہے پرچھائی آ رہی ہے وہ صاف نہیں ہے اسی لئے وہ تو تصویر کے حکم میں آنے کا سوال ہی نہیں ہے جہاں تک سیسے کی بات ہے آئینے کی بات ہے اس پہ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویر صاف صاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ تصویر کے حکم میں آ جائے تو پھر اس کا استعمالی حرام ہو جائے گی لیکن وہ تصویر کا اٹھانا کھینچنا یہ بلا ضرورت ناجائز ہے جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے تو آئینہ کا وہ تو کیا ہے اس کے بینہ آدمی زندہ رہ سکتا ہے اس کے بینہ کام بھی ہو سکتا ہے چل سکتا ہے لیکن ہاں یہاں پر وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ آپ جو تصویر کھینچ رہے ہیں جو بنا رہے ہیں اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں لیکن آئینہ پہ جو چیز آئے اسے آپ محفوظ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور کئی فرق ہیں آئینہ پہ آئینہ پہ جو سامنے آنا اس میں جو اکس ہے اس پہ اور عام تصویر پہ بہت فرق ہے کئی سارے فرق ہیں اسی وجہ سے وہ تو آئینہ کا استعمال کرنا وہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو پھر تصویر کا مسئلہ ہی نہیں آئے آپ اگر اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز میں کوئی کمی نہیں کوئی کبھات کوئی حرج نہیں لیکن یہ مسائل ذرا سامنے رکھنا پڑے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں